بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پاکستانی سیاست کا انتہائی عام دن ہے گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کو رہا کیا گیا رات گئے انہوں نے اسلام آباد میں کچھ عام ملاقاتیں کی ہیں اور اب زمان پارک کے اندر عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کیا کرنے جا رہے ہیں اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے نواز شریف اور زرداری کے موین ایک شخص کی وجہ سے ہڈا پڑ گیا ہے اور سابق صحافی اس وقت سفارشیوں کو لے کر شہباز شریف کے پاس پہنچے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لطیف خوصہ نے اس ایف آئی آر کے پرخچے بھی اڑھائے ہیں لیکن پہلے ایف آئی آر کا تھوڑا مدن آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ کس طریقے سے حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ انتہائی گھٹیا لیول تک گرے ہیں اور عمران خان کو بھٹو بنا کر جوڈیشل مائیڈر کی کوشش تو نہیں کی جا رہی یہ بڑی عجیب صورتحال ہے آئین جمہوریت کا ڈنڈورہ پیٹنے والے کس طرح پاکستانی قوم کے سامنے مجرم کی روپ کے اندر کھڑے ہیں یہ مقدمہ درج ہوئے گزشتہ روز جو وکیل ہے آپ کو علم ہے ان کا مائیڈر ہو گیا تھا کوئیٹا کے اندر ان کا بے سکتہ علق دیرہ مراد جمادی سے ہے اور اب اس ایف آئی آر کے اندر جو مدعی ہیں مستقید یہ اسی سراج صاحب جو وکیل ہیں ان کے بیٹے ہیں اب یہ اطلاعات آتی رہی کہ جو فیملی تھی مقصول وکیل صاحب ان پر دباؤ بڑھایا گیا کہ کسی بھی صورت کے اندر عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروانا ہے حالانکہ یہ معاملہ کچھ اور تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں خاندانی دشمنی جو ہے وہ ان کی بہت پرانی ہے خاندان کی اور وہ اسی وجہ سے کوئیٹا کے اندر شفت سے سبریم کورڈا باکستان کے وہ وکیل تھے بہرحال یہ ایف آئی آر تو درج ہوگی ہے انویسٹیگیشن تو آپ ہوگی اب یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ایف آئی آر چورتالیس بٹا تئیس ہے اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں صرف چند جملے آپ کے سامنے رکھنے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کے گدشتہ روز میرے والد عبدالرزاق پر فائرنگ ہوئی اور میں سیول ہسپیٹل پہنچا میں فوراں وہاں پہنچا تو میرے والد صاحب کی خون میں لطپت ناج موجود تھی میرے والد نے سابقہ مزیراعظم عمران خان کے خلاف آئی کوڈ میں پٹیشن آرٹیکل سکس دائر کر رکھی ہے مجھے کبھی یقین ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے بندوں نے اس پر جو ہے وہ رنجش اور ائرپورٹ روڈ پر جو ہے یہ سارا واقعہ ہوا ہے یہ گھر سے وہ جا رہے تھے موٹر سائیکل سوار تھے اور یہ عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے اس قتل کے مقدمے کے اندر اب یہ کس طرح کی عجیب صورتحال ہے کہ ایک کے خاندان ہے اور اس کی خاندانی دشمنی ہے لیکن عمران خان کے خلاف کیونکہ محول بنانا اور گزشتہ روز اتا تارڈ نے ایک پریس کانفرنس کی اور پورا جو منصوبہ ہے وہ سامنے آگیا ہے دمان پارک میں بیٹھا شخص ہے اس کے تمام کال جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں لیکن اس طرح کے گھٹیا لیول پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کھولی جارہیت اور دو نمری کی جارہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر بھی شاید عمران خان جو ہے وہ گاہی یا کوئی اور کسی کو بھی ہم پھانسی چڑھائیں گے تو شاید لوگ بولیں گے نہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں آپ سردار لطیف خوصہ نے اس پر دو تین باتیں کی ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دوں چونکہ کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو غیر جنبدار ہوں اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو ورنہ بہت سارے لونڈے لپاڑے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھٹنے ٹیک چکی ہیں اور کہیں پر حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہیں پر طاغت وار حلقوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا جو اس وقت جس طریقے سے ان کے ساتھ گیم کی جاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب انہوں نے ایک تو لطیف خوصہ نے کہا کہ قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ الیکشن سے فرار کے راستے تلاش کر رہے ہیں آسف زرداری کے الیکشن سے متعلق بیان کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے نوے روز میں انتخابات آئینی تقادہ ہیں دونوں نگران اکنتوں کا نوے دن سے زائد رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے آئین میں واضح ہے کہ ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں اس وقت پاکستان کے سرزمین بے آئین ہے اس میں کیا کسی کو شک ہے الیکشن کمیشن کے بعد انتخابات کرانے کے لیے سیکیورٹی رہی ہے یہ الیکشن سے فرار کے راستے دونتے ہیں اور یہ جمہوریت کو دفن کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ عبدالرزاق شرک کی قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ لوگوں کو پتا کیا وہ سپریم گوڑا پاکستان کے وکیل ہیں قتل کی سزا سزائے موت ہیں اور اس سے کم نہیں ہے عبدالرزاق کے قاتلوں کو پکڑا جائے زیاو لاکھ نے بھٹو کا عدالتی قتل کر آیا تھا اور پھانسی پر چڑھایا تھا میں عبدالرزاق اور اس کے لوائقین کے ساتھ کھڑا ہوں سیکڑوں لوگوں نے کہا عبدالرزاق کا قتل خاندان نہیں معاملہ تھا جبکہ دوسرے طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان پر ملبا ڈال دیا گیا ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کسی کو چھیک بھی آتی ہے تو اس کا ملبا بھی عمران خان پر ڈال دیا جاتا ہے کم از کم اس لیول پر یہ جو گرنے والا کام ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ کھل کر انہوں نے گفتگو کی ہے اب ایک شخصیت ہے آپ کو علم ہے سابق صحافی نجم سیٹھی انتہائی مقروع کردار یعنی کچھ گناونے ایسے گھٹیا کردار ہیں جو جب صحافت میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صحافی ہیں ہم بڑے غیر جانبدار ہیں پھر وہ تمام طبقہ ملامتیہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو صحافی مانتے بھی ہیں جناب یہ بات کر دی ہے اب نجم سیٹھی وہ نون لیگ کا ایک ورکر ہے اس کے بیگم جو ہے وہ بھی نون لیگ کے اندر ہے جگنو موسن چلیں وہ ایک سیاسی ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہاں جو ہے وہ حجرہ شاہ مقیم سے لیکن اس پوری صورتحال کے اندر نجم سیٹھی وہ ہر دفعہ پی سی بی کا چیئرمن بن جاتا ہے اب جو زرداری ہے وہ کہتے ہیں میرے اندر بھی بڑی تار ہے طاقت ہے وہ پیپلز پارٹی جاتی ہے کہ یہ جو وزارت ہے وہ ہماری ہے اور چیئرمن کا فیصلہ نون لیگ کرتی ہے تو یہ کھلی مداخلت ہے اب اس پر پیپلز پارٹی کے رانماؤں کا ایک جلاس بھی ہوا ہے اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ زکاہ اشرف کو چیئرمن منتخب کیا جائے آج نجم سیٹھی اپنے دو سفارچیوں عساق ڈار اور احسن اقبال کے امراض شہباز شریف کے پاس پہنچے بذہر جو یہاں پہ پریس ریلیس دی گئی تو وہ اگلے ٹورنمنٹس اور ورلڈ کپ اور ان کی تیاریوں پہ بات ہوئی لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ چیئرمن جو پی سی بی ہے وہ نجم سیٹھی کو لگایا جائے اب دیکھئے صحافیوں کو کیسے نون لیگ مینج کرتی ہے کس طریقے سے یعنی فاد حسین سے لے کر بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو مینج کیا جو ریٹائر ہوتے ہیں یا جو کس طریقے سے بیوروکریٹس کو مینج کرتی ہے کس طرح ججز کو مینج کرتی ہے ہارے دارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے کانا کرتے ہیں یہ لوگ اور یہی وجہ ہے جب وہ اس عوضے پہ بیٹھتے ہیں جب وہ صحافت میں ہوں گے وہ نواز شریف زندہ بات کے نارے لگائیں گے پاکستانی قوم کو جو بھی ہو رہا ہے مہنگائی ہے تباہی ہے بربادی ہے معیشت ڈالر کہاں چلا گیا اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو نجم سیٹھی کے معاملے پر زرداری اور نواز شریف کے مہ بہن اس وقت پڑھ رہا ہے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے چونکہ آگے بلاول کو وزیراعظم بنانا ہے تو شاید وہ جھک جائیں تو یہ بھی ایک عام معاملہ ہے اب ایک بڑا جو سوال ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جب میں مخاطب ہوں تو زمان پارٹ میں موجود ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور آج کی یہ ملاقات ہے اس کو غیر معمولی انداز کے اندر دیکھا جا رہا ہے اور اس کی متعدد وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پیٹی آئی کا کوئی رانما اس کو جیل سے تب رہا کیا گیا عدالتوں نے حکم دیئے انہوں نے فیصلے سنائے اس کے باوجود عمل رامد نہیں ہوا اگر ایک مخدمے کے اندر رہائی ہوئی تو دوسرے میں پھنسا دیا گیا تو شاہ محمود قریشی وہ پہلے لیڈر ہیں جن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ اب رہا ہو گئے ہیں یعنی بغیر پریس کانفرنس جو عمران خان کے مخالف پریس کانفرنس کرنے کے بغیر ہی وہ رہا ہو گئے ہیں ایک تو یہ بڑا لوگ اس پر تاجب کر رہے ہیں دوسرا شاہ صاحب جب جیل سے نکلے ہیں تو انہوں نے بڑے زبردست شیو کی ہوئی تھی جیسے وہ باہر رہتے ہیں ان کی جو کپڑے تھے ان کو بھی زبردست تھے کوئی سلوٹ نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے وہ بڑے فریش تھے کوئی ایسا دوسروں کی ذرا معاملہ نہیں تھا کہ رات کو وہ سوئے نہیں ہے نینڈسٹرم رہی ہے کوئی مسئلہ رہا ہے پھر انہوں نے جو ہلکی سے گفتگو کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے تحریک اور انصاف کے درمیان بڑا وقفہ ڈالا ہے اور انصاف کا جھنڈا انہوں نے اٹھا لیا ہے اب وہ پہنچ گئے ہیں زمان پارک کے اندر ایک طرف جانگیر سرین گروپ جو ہے وہ دوبارہ ری آرگنائز ہو چکے ہیں اور اس کے اندر مراد راست گروپ بھی شامل ہو گیا ہے اب وہ اپنے دور پر کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جماعت کو آرگنائز کرنا ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے دوسری طرف شاہ محمود قریشی جو ہے ان پر ایک طرف شکوک شبہات کا ادار کیا جا رہا ہے کہ کیا رات گئے یہ بڑی عام خبر ہے جو بہت سارے جو میڈیا کے حلقے ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ رات گئے اسلام آباد شہرے اقتدار میں شاہ محمود قریشی کا کافی دیر نمبر بھی باند رہا ہے اور پھر کچھ انہوں نے عام شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اب ان ملاقاتوں میں کیا ہوگا اس وقت ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے تحریک انصاف کو کمزور کرنا تھا وہ ہو چکی ہے اور اب اگر عمران خان سائیڈ پہ ہو جائیں جیل میں ڈال دیں کوئی مقدمہ ڈال دیں شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں اگر وہ علم آتا ہے تو بچی کچھ کچھ نہ کچھ پیٹی آئے کے اندر لوگ رہیں یہ جماعت ختم نہ ہو ایم کے ایم رہے الطاف حسین کی طرح عمران خان کو اٹا دیا جائے اور پھر اس جماعت کو استعمال کیا جائے اب یہ وہ معاملہ ہے چونکہ اس وقت ایک بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے لیے ہے اور وہ یہ کہ اس وقت دو ہی طرح کا پاکستان کے اندر ووٹ ہے جو مسلسل میں کہہ رہا ہوں ایک ووٹ بینک یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی مخالفت میں ووٹ دینا ہے یہ دو ہی ووٹ ہیں اس وقت پاکستان میں اس وقت جتنی بھی تقسیم ہو رہی ہے وہ جانگیر سرین گروپ ہو وہ نون لیگ پیبل پارٹی پی ڈی ایم ٹولا ہو یا وہ فضل الرمان اور دیگر جماعتیں ہوں تو وہ سارا چونکہ ایک ہی طرف کا ووٹ بینک خراب کر رہے ہیں عمران خان کا ووٹ بینک برقرار ہے اس کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب الیکٹیبل کمزور لوگ آپ کے پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں تو یقیناً ان کا جو حلقے میں اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار تو وہ الیکٹیبل جب ایسے آ جائیں جن کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہوتا تو یہ یقیناً ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے اور اس سے جو سیٹے ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں عوام جو ہے اس کو ڈراہ دمکا دیا گیا ہے باقیوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے پریش رائز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے تمام صحافیوں کو بندے کا بچہ بنا دیا گیا ہے یعنی اپنا بچہ بنا دیا گیا ہے جس نے بولنا ہے پاکستان میں رہنا ہے جس نے نہیں رہنا اب ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ان حالات میں شاہ محمد قریشی یقیناً جو مائنس عمران فارمول ہے وہ اس پر ڈسکس کریں گے آنے والے دنوں کے جو حالات ہیں تحریک انصاف کو کیسے جو اے وہ کیا جا سکتا ہے چلایا جا سکتا ہے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جماعت کو کیسے بچائیں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں اور تھوڑی دیر میں جب ویڈیو پبلک ہوگی تو زہر ہے شاہ محمود صاحب کچھ میڈیا کے سامنے کو فستقو کریں گے تو شاہ محمود قریشی جب رہا ہوئے ہیں اس کے بعد تحریک انصاف کے طرف سے کوئی خاص قسم کا جو ہے وہ ویلکم نہیں کیا گیا چونکہ شکوکوں چوبات بہت پیدا ہو گیا ہے اس وقت آلات کی سنوائیت کے ہیں ممکن ہے شاہ صاحب جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ جو چیزیں سمجھتے ہیں وہ کریں گے ان کو ریعت دینا وہ طاقت بر حلقوں کی مجبوری بھی تھی لیکن اس ساری صورتحال میں آپ عمران خان جو کچھ خود کہیں گے اس پر نظریں جمع ہوئی ہیں تو اس وقت زمان پار ایک بڑی خبر کا منتظر ہے شاہ محمود اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ کیا ہدایات جاری کرتے ہیں یا شاہ محمود جو ہے وہ بھی کیا تحریک انصاف تے علیدہ ہوں گے میرا خیال ہے وہ نہیں ہوں گے کسی بھی صورت دیکھتے ہیں کیا صورتحال ڈیبلپ ہوتی ہے چونکہ اس وقت پوری تحریک انصاف یا تو لوگ بھاگے ہوئے ہیں روح پوش ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں یا وہ زمانتوں پہ ہیں اور دوڑے لگی ہوئی ہیں ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو چوبیس گھنٹے کی یہ ریلیکسیشن جو ابھی تک ان کو ملی ہوئی ہے دیکھتے ہیں اگر تو رات کی ملاقاتوں کے مطابق کوئی ایکٹ ہوا تو شاہ محمود قریشی باہر رہیں گے اور اگر اس پر کوئی عمل درامت نہ ہوا یا فارمولہ نہ بنا تو شاہ محمود قریشی شاید دوبارہ پھر جیل میں چلے جائیں اجادت دیجئے گا اللہ حافظ